بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم جب بیٹھے ہیں دو ہزار انیس میں تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا دو ہزار اٹھارہ کا انیلیسس کر لیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا دنیا نے کیا کھویا کیا پایا کیا دنیا آگے کی طرف جاری ہے یا پیچھے کی طرف جاری ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ڈسکشن سے پہلے میں آپ کو صرف ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں امریکہ کے قریب تین جزیرے ہیں ان کو کہتے ہیں برموڈا آئیلینڈز یہ جزیرے برموڈا آئیلینڈز کے نام سے کیوں مشہور ہیں اس کی وجہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں ان تین آئیلینڈز کے اوپر جب بھی کوئی جہاز جاتا ہے یہاں کشتی جاتی ہے تو وہ اپنے کوارڈینیٹس ختم ہو جاتے ہیں ادھر جا کے اور یہ آئیلیا مشہور ہے کہ جہاز جب بھی اوپر جاتا ہے تو اس کو نیچے وہ جزیرے تینوں جزیرے نظر نہیں آتے جب سمندر میں ان کی کشتی جاتی ہے تو ان کے کوارڈینیٹس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں کئی جہاز اور کئی کشتیاں اس کے اندر غر کوئی ڈوب گئی جن کا کوئی سگنل نہیں آیا یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ حقائق ہیں جو پوری دنیا کے اندر آج بھی مانے جاتے ہیں اتنی سائنٹیفک دنیا ہونے کے باوجود اسی کو اگر میں کوریلیٹ کرلوں اپنی سیاست سے تو ہماری پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ ایسے اتار چڑھاؤں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کل کے اندر جو بالکل ایک کمزور پارٹی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور جو طاقتور پارٹیاں ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں یہ مدو جذر کا طریقہ کار یہ چلتا رہتا ہے کبھی کوئی پارٹی اوپر کبھی کوئی نیچے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں میرے آج کا پینل سب سے پہلے میرے مہمان شیخ مقبول صاحب رینما پاکستان پیپلز پارٹی شیخ صاحب حلقہ ون سکسٹی ایٹ سے کینڈیڈیٹ بھی تھے اور شیخ صاحب کی پیپلز پارٹی سے دہرینہ اسوسییشن ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فاطمہ عثمان یہ رینما ہے پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ریپیزنٹ کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پلس پوائنٹ اجاگر کریں میرے تیسرے مہمان نوراللہ صاحب نوراللہ صاحب ایک سینئر انیلسٹ ہیں اور نوراللہ صاحب بہت ساری فارمز کے اوپر اپنے ویوز کا بڑا برملہ اظہار کرتے رہتے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں شیخ صاحب آپ سے شیخ صاحب دو ہزار اٹھارہ آپ لوگوں نے سندھ حکومت کمپلیٹ کیے پانچ سال اور اس سے پہلے بھی پانچ سال کمپلیٹ کیے تھے دس سال اب بھی آکے سندھ کے اندر آپ لوگوں سے کام نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں سے حکومت نہیں چل پا رہی شیخ صاحب سب سے پہلے میری طرف سے اور میری قیادت کی طرف سے پاکستان پیپرس پارٹی کی طرف سے تمام اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو اور میری کوہش ہے کہ پروردگاہ یہ سال پاکستانیوں کے لیے خوشیاں لے کے آئے اور تمام مسیبتیں ہماری دور کرے اور جو یہ لڑائی ہیں جھگڑیں ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات ختم کرے پروردگاہ دیکھیں آپ نے کہا جی ہماری حکومت صد میں رہی ہم نے کچھ کیا نہیں ہے ہم سے کچھ ہو نہیں رہا تو یہ پرسیپشن جو آپ پیدا کر رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف تو آج وہ چیز ثابت ہو گئی جب پنجاب سے ایک منسٹر فواد چودری صاحب حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے جاتے ہیں اس حکومت کا جو جمہوری حکومت ہے اور لوگوں نے اپنا ووڈ دیا ہے وہی نہیں وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ پاکستان پیپس پارٹی کو پسند کرتے ہیں شیخ صاحب فواد چودری صاحب نہیں گئے کراچی وہ تو کراچی انہوں نے یاترہ کرنی تھی لیکن انہوں نے نہیں کی اور آپ لوگوں کی حکومت تو خود ہی اپنی ایسی نلائکیاں کہہ رہی ہے جس کے اوپر کیا کہا جائے دیکھیں میری بات سنیں یہ جو ہماری نلائکیاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں دوسروں کی نلائکیاں نظر نہیں آتی ان کا کے پی کے میں حکومت رہی ہے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہے کل کی سٹیٹمنٹ ساکب نصار صاحب کی چیف جسس صاحب کی دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ سن اور پنجاب کی صحت کا معاملہ قدر بہتر ہوا ہے کے پی کی کی نسبت جن کا وہاں پہ دور حکومت رہا جن کا اب بھی دور حکومت ہے ان کو کیا شاباشے دے رہے ہیں جناب چیف جسس صاحب آج انہوں نے تعلیم کے بارے میں بھی کہا ہے تو جب آپ نے پچھلے دو تین چار دنوں میں دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر آپ کو یہی نظر آ رہا تھا کہ ہم سن کی حکومت گرانے جا رہے ہیں ہم وہ ہر حربہ استعمال کریں گے وہ خرم زمان صاحب کی سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہر حد پر جائیں گے وڈا صاحب کہتے ہیں وہاں پہ تبدیلی یقینی ہے شیخ صاحب کے لئے کارنامے ہی ایسے تھے تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع کر دیا نرنوے سیٹوں والوں کو نرنوے سیٹوں والوں کو تیس سیٹوں والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو گرائیں گے گورنر راج لگائیں گے وہاں پہ تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہے آپ زیادی صاحب کو دیکھ لیں وڈا صاحب کو دیکھ لیں فواد چاری صاحب کو دیکھ لیں کس بندے کی مساءل دوں سارا ٹبر ہی سلام کی حکومت کے پیچھے پڑ گیا ہے ہم تو نہ تو کسی کی نقل مارتے ہیں نہ ہی نقل کے نام پہ پیسے حاصل کرتے ہیں انہوں نے میٹرو بنانے کے لیے 35 ارب کا پروگرام جو ہے وہ 85 ارب پہ لے گئے تھے ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کوشش کریپشن کے لیے کی ہے کہ 35 ارب کا پروگرام جو 85 ارب پہ لے گئے ہیں یہ کوشش کی ہے یہ ہم آپ سے یہ سندھ میں یہ کروانا چاہتے ہیں ہم اس طرح کا کچھ نہیں کریں گے الحمدللہ جا کے دیکھیں ہم نے تھر میں سڑکیں بنا دی ہیں تھر میں 1100 ٹیوول پانی کا لگ گیا ہے وہاں پہ گندم مخت دے رہے ہیں آپ دیکھیں پریما سینٹر بنا سندھ میں سیدھ کے لیے وہ پاکستان پورے کے لیے ہے نہ کے صوبے کے لیے بچے مار رہے ہیں یہ تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ آپ بات میں بات کیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ تھر میں بچے مار رہے ہیں وہاں صوبہ ہے پاکستان کا یہاں پہ گندم فری دی جا رہی ہے آپ جا کے وزر تو کریں آپ دیکھیں پہلے سے زیادہ کیا تبدیلی آئی ہے وہاں پہ تھر پہ ائرپورٹ بنا دیا سرکیں بنا دی 1100 ٹوول لگا دیا سندھ میں پریما سینٹر سید تلیم ہر چیز کی طرف جب ہم کام چلنا شروع ہوئے تو یہ دردونا شروع ہو گیا وفاق کو کہ یہ صوبہ تو ترقی کی طرف جا رہا ہے یہ تو زیادتی کرنی شروع کر دی کہ اس کو گرادو حکومت گرادو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے ساری مرکز کی قوت جو ہے وہ اس کو استعمال کی جائے یہ تو اللہ ہم دعا دیتے ہیں چیف زلسل صاحب کو اللہ ان کا بھلا کرے گا انہوں نے کہا کہ سٹنگ چیف منسٹر کا نام آپ ای سی ال میں ڈال رہے ہیں اگر ان کا ڈالنا ہے تو جناب پرائم منسٹر صاحب کا میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا ہونا چاہیے ان کے پاس ہیلیکوپٹر کا ریفرنس نہیں ہے اگر یہ ہونا چاہیے تو کیپی کی کا جو چیف منسٹر ہے سٹنگ اس کا کیوں نہیں ہے اس کے اوپر نیپ کی انکواری نہیں ہے اگر یہ ہے تو پرویس کھٹک کا ہونا چاہیے اس کے اوپر ریفرنس نہیں ہے وہ وزیر دفاع ہے اگر ایسا ہے تو علیم خان کا ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو زبیدہ جلال کا ہونا چاہیے میں اب مجھے جواب لینے دیں اب مجھے جواب لینے دیں جی فاطمہ بہت سارے الزامات ہیں آپ کے اوپر کہ آپ لوگ میٹروں نہیں بنا پائے اکی پی کے میں آپ لوگوں کے یہ سارے ریفرنسز ہیں یہ ساری پرابلمز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے سندھ کے اندر اتصاب کیا جائے اتصاب کا آپ نے وعدہ کیا تھا عوام سے کہ آپ ڈیڈیور کر پائیں گے وہ اتصاب کر پائیں گے اب ان حلات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سارے پاکستان کو اور جہاں بھی پوری دنیا میں پاکستانی موجود ہیں سب کو میں نیا سال کی مبارک بات دیتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے ہر ایک کے لیے خوش آئے دھو آمین دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا فواد چودری صاحب تختہ الٹنے جا رہے تھے فواد چودری صاحب تختہ الٹنے نہیں جا رہے تھے یہ تو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر ذرداری صاحب اجازت دیں تو ہم اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے تو تختہ الٹنے کی بات بلاول صاحب نے کی ہے ہماری حکومت نے کسی کا تختہ الٹنے کی بات نہیں کی آپ لوگ تو معصوم ہیں کے کے پی کے میں ایڈیوکیشن کا نظام درست ہوا کے کے پی کے میں مسجدوں میں آہ سکولوں میں قرآن شریف کی تعلیم آہ دی گئی لازمی قرار دی گئی کیا یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو نہیں جاتا کے پی کے اندر بیس ہزار بہو سکول ہے جس کی نہ چھت ہے نہ دیوار ہے صرف اور جو سکول دہشتگردی میں جو سکول برباد ہوئے تھے آپ یہ بتائیں کہ کے پی کے وہ والا صوبہ تھا جو اس حالت میں آہ آہ ہاں یہ میں ماتا ہوں کہ واقعی آپ کا صوبہ تو واہ ہو گیا تھا لیکن سکول کا کوئی ایڈکیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا جو پی ٹی آئی نے آ کے پہلے تو وہ سکول دوبارہ سے بہال کرنا ہی بہت بڑا ایک مسئلہ تھا ان سکولوں کو بہال کیا ان سکولوں کی کنسٹرکشن کی ان سکولوں میں بچوں کو اچھی ایڈکیشن دی وہاں پہ ٹیچرز نے آپ کو پتہ ہے نہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ آہ کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ جدید تعلیم میرے دو سوال تھے ایک جو میٹرو کا کہ میٹرو آپ لوگ کب تک کمپلیٹ کر لیں گے دوسرا تھا کہ سندھ میں آپ واقعی اتصاب جاری رکھیں گے جو آپ کا مینیفیسٹو کا سندھ میں بھی پنجاب میں بھی ہر جگہ پہ پاکستان میں اتصاب کا عمل جاری رہے گا اور اس میں حکومت اس کو سرپرستی ضرور دے رہی ہے لیکن یہ کام نیاب کا ہے اور اداروں کا ہے اور سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ اور ہمارے ملک کے ادارے الحمدللہ الحمدللہ پہلی دفعہ ان کو کوئی فون نہیں جاتے کہ جی اس کو نااہل کر دے اور اس کو اہل کر دے پہلی دفعہ یہاں پہ اتصاب کا عمل وہ میرٹ پہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ عدلیہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے کوئی کسی ادارے میں مداخلت نہیں کر رہا اور انشاءاللہ تو لہذا یہ ہر جگہ پہ احتساب کا عمل سندھ میں بھی احتساب کا عمل ہو کے رہے گا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جب پچھلے اتنے سالوں سے ان کی حکومت تھی تو اس وقت اب یہ کام کرنے لگے ہیں جو یہ چار مہینے آئی پہلے حکومت ان کو کام نہیں کرنے دی رہی اب دس سال پہلے یہ حکومت کرتے رہے ہیں اس وقت تک انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا اس وقت بچے کیوں بھوک سے مرتے رہے تھر کے بچوں میں اس وقت انہوں نے پانی کے ٹیوب ویل کیوں نہ لگائے اس لیے کہ جب آپ جب یہ کمپیٹیشن سخت آیا ہے تو یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی ٹیوب ویل لگا دیں اور وہاں پہ کوئی آہ بچوں کو کوئی تھوڑا گندب فری دے دے وہاں پہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یہ ابھی ان کو کیوں خیال ہے یہ پچھلے دس سالوں میں ان کو کیوں نہیں خیال ہے میں نور اللہ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں گفت کو میں نور اللہ ایک تو یہ بتائیے کہ دو ہزار اٹھرہ پاکستان کے حوالے سے کیسا رہا جنرل میں پھر ہم ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں دوسرا جس طرح ابھی فاطمہ نے کہا ہے کہ اب ان کو کیوں خیال ہے تھر کے اندر جب پہلے ان کی دس سال حکومت رہی اس سے پہلے ان کی مطلب سینٹر میں بھی حکومت رہی اس وقت کیوں نہ خیال آیا پیپلز پارٹی کو اس وقت کیوں نہ خیال آیا آج تک پانی سندھ میں نہیں مل رہا کراچی میں پانی صاف نہیں مل رہا ٹینکر مافیا اسی طرح چل رہا ہے آج تک سندھ کے اندر ہسپیٹل اچھے نہیں ہے ہیدر آباد میں پرسوں ایک بچی مری ہے اس سینٹر کے اندر کہیں پہ بھی وینٹی لیٹر نہیں تھا اور مین ہسپیٹل ہے وہ ہیدر آباد کا تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی جیسے آپ نے اتدا کی تھی اپنی بات کی نئے سال کے حوالے سے تو ساری دنیا میں اور پاکستان میں پرانے سال میں ہم نے کیا کھویا اور نئے سال کے لیے ہماری کیا امیدیں ہیں پوری دنیا میں معاشی صورتحال سب سے اہم ہوتی ہے تو کچھ عرصہ پہلے جو یورپ میں معاشی بہران آیا تھا وہ کافی حد تک ٹل چکا ہے اور دنیا ترقی کر رہی ہے لیکن جب ہم اپنے ملک میں دیکھیں اور اس کے ساتھ سا دنیا بہت سی چیزوں میں ترقی کر رہی ہے سائنس میں ٹکنالوجی میں میڈیکل کی فیلڈ میں کینسر اور دیگر موزی امراض ہیں ان کے علاج دریافت کیا جا رہے ہیں انسان خلاوں میں جا رہے ہیں خلاوں کو تسخیر کر رہے ہیں نئے سیاروں کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم بنیادی سہولتوں کے لیے کوشہ ہیں ابھی تک ہمارے ہاں تو پولیو تک کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے جو ساری دنیا میں تقریباً ختم ہو چکا ہے پاکستان اور شاید ایک آدھا کوئی ملک ہے ایتھوپیا جس میں یہ بیماری ابھی تک موجود ہے اور ہم ابھی تک اپنے ملک سے اس کا خاتمہ نہیں کر سکے اور نہ صرف ہمارے پسماندہ علاقے بلکہ لاہور اسلامباد اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں بھی پولیو کا وائرس دریافت ہوتا رہتا ہے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم اپنے سیاسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کونسی پارٹی زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے یا کس میں کرپٹ زیادہ لوگ ہیں یا کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے دیکھیں نور اللہ اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم ترقی کس طرح کریں گے مطلب اگر ہماری کرپٹ پارٹیز ہی جاری رہیں گی ان کو نہیں روکیں گے تو پھر تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے ہمارے مسائلہ لگ ہے نا یورپ سے جی جی بالکل ہماری تمام حکومتوں کو وہ کسی بھی صوبے میں ہوں یا وفاق میں ہیں ان کو چاہیے کہ اعتصاب کا شفاف عمل چلائیں یا جاری رکھیں جس کی وجہ سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور اعتصاب کا نعرہ جو ہے وہ ایک مزاق نہ بن جائے ہمارے ہاں اعتصاب کا نعرہ جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اعتصاب نہیں ہو پاتا سب سے ضروری یہی بات ہے کہ اعتصاب غیر جانبدار ہو اور وہ اعتصاب ہی لگے لیکن اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے جیسا کہ تازہ ترین واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں جو سندھ کے حوالے سے بھی آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی پیپلز پارٹی کی حکومت پر بہت سے الزامات بھی موجود ہیں لیکن پیپلز پارٹی اگر وہاں پر تیسری مرتبہ حکومت بنا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا کسی حد تک ان پر اعتماد ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگوں نے وورٹ دوبارہ دیتے ہیں لیکن بہتری کی ضرورت ہر صوبے میں موجود ہے سندھ میں تھر کے حوالے سے خصوصا جہاں پر بچوں کی امواد کے واقعات ہوتے ہیں اور کراچی میں پانی کے حوالے سے بہت اہم مسائل ہیں جن کی طرف توجہ شاید نہیں دی جاری یا اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاری جس کی ضرورت ہے اسی طرح پنجاب میں بھی میں سہولتوں کا فقدان ہے میڈیکل کی جس کے حوالے سے عدالتوں میں بھی کچھ کیسز چل رہے ہیں اور ابھی تازہ ترین کیسز میں سپریم کورٹ نے کے پی میں بھی تعلیم اور صحت کے حوالے سے بہت کنسنس شو کی ہیں جی بہت کنسنس شو کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت تمام حکومتوں کو چاہے وہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا کے پی در سندھ میں پیولز پارٹی کی حکومت ہے ان سب کو ضرورت ہے کہ وہ عوام کی بنیادی ضرورتوں کی طرف توجہ دیں اور ان کے لیے سہولتوں کے فرامی کے لیے فرامی کو یقینی بنائیں شیخ صاحب دو ہزار اٹھارہ سپیسفیکوں کے بات کروں گا جس سے انکر تارپور بوڈر کھولا گیا ہے کیا آپ سندھ کے اندر خوکرا پار بوڈر کو کھولیں گے نیکن جی پہلے دو تین باتیں محترمہ نے کہیں ہیں تو میں ان کو جواب دے لوں انہوں نے کہا جی کپکی میں تعلیم کا جو ہے جناب ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر صاحب سرور صاحب کے ہیں اور ان کی فیس دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ وہ فیس کتنی لے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو فون نہیں کرتے تو یہ ڈی پیو کو فون کرنا بے سمال مسالیں ہیں وہ چکوال کا فون کرنا یہ ساری چیزیں دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں احتساب ہوگا تو محترمہ آپ نے تو اپنے صوبے سے احتساب کو نکال دیا ہے وہاں تو احتساب کو بند کر دیا وہاں تو کیک کارٹ کر دیا ہے یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا نیب کا حدارہ مجود ہے نیب تو سنٹر میں بھی ہے صوبوں میں بھی ہے نیب تو کام کر رہے ہیں انہوں نے احتساب کا مند کیا نیب جو موجود ہے جب نیب موجود ہے تو احتساب کا آفس کے ضرورت کئی ہے وہاں جو کروڑا روپے لگے تھے وہ کروڑا روپے کا نیب کا دفتر بند کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا اس لیے کہ وہ دیکھنا سکے نہیں اس لیے کوئی اس کو جانتے تھے آپ کے ہاں کرپشن تھی اس وجہ سے انہوں نے آپ کے ہاں بٹھا دیے جا کے آج ان کے ہاں کرپشن نہیں ہے ان کے ہاں بالکل کرپشن نہیں ہے پرویز کھٹک وہاں کا نہیں ہے وہ کرپشن نہیں کرتا جو محمود صاحب وہاں پہ سٹنگ چیم منیسٹر ہے وہ کرپشن نہیں کرتے شیخ صاحب ثابت تو نہیں ہوا نا ابھی عدالت نے کوئی ثابت تو نہیں کرتا ہماری ایک رپورٹ کے اوپر اتنا برپا ہوا اتنا میڈیا نے کہا کہ انہوں نے خود ساکتا ایک سو بہتر بندوں کے نام ای سی ال میں ڈال دیا آپ پہ کیسے اس پی ٹی آئی نے نہیں بنائے آپ پہ کیسے اس نون لیگ نے بنائے تھے پی ٹی آئی کا سکتہ بنایاں لیکن ثابت ہوئے ہیں ثابت ہوئے ہیں ابھی ایک رپورٹ آئی ہے تو ایک سو بہتر بندوں کے نام آپ ای سی ال میں ڈال دیتے ہیں کچھ دیکھ چیز سنیسٹر کا ڈال دیتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا ایسے ہو گیا دیکھیں پہلے کم سے کم ان کو اپنا کر اور دوسری بات جیسے یہ نور اللہ صاحب نے کہا کہ اس دکھ کے علاوہ اور بھی دکھ ہیں پاکستان کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کا سوچو ہم ان کو کہتے ہیں کسان کا سوچو ہم کہتے ہیں مزدور کا سوچو ہم کہتے ہیں اس ملک کے لیے کچھ کنون ساوی کرو اس ملک کے لیے کچھ ایسا کرو کہ لوگوں نے جو آپ سے آسے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ پی ڈی آئی کی حکومت آئے گی تو غریب کا جو ہے نا وہ چلا جلے گا سارے چلے بند کر دیئے غریب کے لیے شیٹر آوس بنا دیا ہے اور کیا کریں غریب کے لیے تو کھانا دے رہے ہیں تین ٹائم کا آپ بڑا مزاق کرتے ہیں آپ شیٹر آوس بنانے کے لیے اتنا بڑا مزاق کرتے ہیں شیٹر صاحب مزاق کبھی بات دکھ لیں آپ کبھی کسی منڈی میں جائیں ابھی اب کسی بزار میں جائیں تو یہ ان کی نلیکیوں کی انتہا ہو چکی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ڈیپٹی کمیشنر سے کیسے کام لینا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہم نے ایسی سے کیسے کام لینا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیسے کیبنٹ بننی ہے کیسے پوچھنا ہے کہ ایک کپ ہے ایک چیز ہے اس کے پرائز ایک ہی ہونے چاہیے جب یہ خود ساکتا مغیائی ہوتی رہے گی تو آپ یقین کریں اس ملکہ ستیانات سب سے بڑا صوبہ جس کی بارہ کرو شیخ صاحب یہ مہنگائی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آپ لوگوں نے اتنا لون لیا تھا نو لیگ نے اتنا لون لیا ہے وہ اتارنا تو ہے نا مہنگائی آپ یہ بات کر کے ان کو شلٹر دیتے ہیں جو بھی آتا ہے یہ حقائق ہیں شیخ صاحب جو بھی آتا ہے وہ کہتا کہ پیچھے والا لوٹ کے چلا گیا پیچھے والا لوٹ کے چلا گیا لیکن سر یہ آنے والا ہوتا ہے ان کے رستو کہاں گیا ہے میں پوچھتا ہوں کہاں ہیں ان کے رستو جو صد عمر صاحب یا دوسرے کہتے تھے کھڑے ہو کے ہستے تھے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا جب ہم آئیں گے تو ہم کو بتائیں گے یہ ہو جائے گا غریب کے لیے یہ آ جائے گا امیر میں تو کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں یہ غریبوں کی پارٹی نہیں ہے یہ امیروں کی پارٹی ہے یہ ان لوگوں کی جو جو کرپشن کرنے والے ان کی پارٹی ہے اگر یہ غریب کی پارٹی نہیں ہے فاطمہ یہ غریبوں کا سوچ دے امیروں کی پارٹی نہیں ہے غریبوں کی پارٹی ہے میں بریک کے بعد آتا ہوں میں ثابت کرتا ہوں اس کو چی میں بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین we have to take a short break we'll be right back after a short break موسیقی